السلام علیکم ایوریون جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ پریپوزیشن کے بارے میں ہیں پریفیوز ویڈیو ہماری پریپوزیشن آن کے بارے میں تھی اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پریپوزیشن آن ٹو اور اپون کا کیا استعمال ہے سو لیٹس موف توورز تا ٹاپک فرسٹ او فال جاریز آن ٹو آن ٹو is used with verbs to express movement آن اور to the surface of something آن کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آن ہمیں بتاتا ہے اس چیز کا جو کہ کسی چیز کی سطح کے اوپر ہے کسی چیز کی surface کے اوپر ہے تو ہم آن لگا دیتے ہیں لیکن آن ٹو کہاں لگانا ہے آن ٹو لگانا ہے with verbs to express movement جہاں موفمنٹ کا element ہو جہاں چیز ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا رہی ہو وہاں ہم نے آن ٹو لگانا ہوتا ہے ایکزیمپل دیکھیں move the books on to the second shelf یہاں ہم نے دیکھا کہ move use کیا جا رہا ہے یہاں verb کونسی ہے move move the books on to the second shelf یعنی کہ books second shelf پر نہیں پڑی ہوئی تھی کہیں اور پڑی تھی اور ہم نے کہا کہ وہاں سے اٹھا کر books کو second shelf پر رکھ دیں تو یہاں پہ movement کا element ہے جہاں بھی movement کا element ہوگا وہاں ہم نے on to لگا دینا ہے اگر کوئی چیز already کسی چیز پر پڑی ہوئی ہوگی اس کی surface پر ہوگی تو ہم نے on لگا دینا ہے یعنی کہ اگر ہم نے کسی چیز کی location بتانی ہے کہ کوئی چیز کہاں ہے تو ہم نے on لگانا ہے لیکن اگر ہم نے movement کا element دے دیا وہی movement ہوئی ہے اور ایک چیز دوسری جگہ پر پہنچ گئی ہے تو ہم نے on to لگا دینا ہے یہاں پر book ایک جگہ سے اٹھائی گئی ہے اور second shelf پر رکھی گئی ہے تو یہاں movement ہے تو ہم نے یہاں on to لگا دیا کچھ اور examples ہیں جن کے through ہم ان کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں first of all the book is on the table اب یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ location ہے already book table کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو ہم نے on لگا دیا آگے دیکھیں I am going to keep this book on to the table اب آپ نے book کو table پہ رکھنا ہے آپ رکھ رہے ہیں you are going to keep that یہاں پہ بھی movement کا element ہے تو پھر یہاں پہ بھی آپ نے on to لگانا ہے ایک جگہ سے اس چیز نے حرکت کی ہے اور دوسری جگہ پر پہنچ گئی تو ہم نے on to لگا دیا لیکن جب already وہ کسی ایک چیز کے اوپر ہے کوئی movement نہیں already اس کی location ہے یہ جب ہم نے location بتائی تو پھر ہم نے on لگا دیا next دیکھیں we are standing on the roof ہم چھت پر کھڑے ہیں یہ ہماری location ہے چھت پر ہم کھڑے ہیں ہم نے حرکت نہیں کی ہم already وہیں پہ ہیں تو ہم نے on لگا دیا لیکن the cat climbed climbed یہاں پہ movement کا element آ گیا verb ہے یہاں پہ movement کی verb ہے تو پھر لی نے ایک جگہ سے climbing شروع کی اور دوسری جگہ پر پہنچ گئی تو یہاں بھی movement ہے تو ہم نے on to لگا دیا آگے دیکھئے گا second preposition جو آج ہم discuss کرنے جا رہے ہیں وہ ہے upon upon کو کب use کرنا ہے immediately after یعنی کی upon آپ کو meaning یہ والی جو preposition ہے یہ ایک meaning for ی بات کا دیتی ہے جیسے کی example کہ through اس کو زیادہ چھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں she got married upon passing out college یعنی کہ college سے نکلتے ہی اس نے شادی کر لی for ی بات تو یہاں پہ upon ہمیں for ی بات کا meaning دے رہا ہے یہ جو preposition ہے upon preposition ہے یہ ہمیں یہاں immediately after کا meaning دے رہی ہے he met his sister upon his release from jail یعنی کہ jail سے وہ release ہوا اور اس نے فوری بات اپنی بہن سے ملاقات کی تو یہاں ان دونوں sentences میں upon جو مطلب دے رہا ہے وہ ہے immediately after کا second use upon کا when something is going to happen in future soon when something is going to happen very soon جب کوئی چیز ہونے والی ہے آنے والی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم upon لگاتے ہیں جیسے آج کر ایدولزہ آنے والی ہے تو ایدولزہ is upon us یعنی کہ وہ ابھی قریب قریب ہے اور وہ ہونے والی ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا چیز لگا دی upon لگا دی کون سی preposition آگئی upon یعنی کہ جو چیز فیوچر میں جلد ہی ہونے والی ہو اس کے لیے بھی ہم upon لگا دی ہیں پھر اس کے بعد اس کے کچھ formal uses بھی ہیں اس کو ہم آن کی جگہ بھی use کر سکتے ہیں جب ہم نے آن لگانا ہے آن ایکچولی ہمیں تھوڑا informal مطلب دیتا ہے لیکن ان جگہوں پر جہاں آن نہیں لگانا چاہتے اور تھوڑا formal ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے upon لگانا ہوتا ہے وہ کیسے اچھا یہ دو اگزیمپلز جو ہیں ان دونوں میں upon یوز کیا ہے لیکن جو سیکنڈ وال اگزیمپل ہے اس میں دیکھیں یہاں پہ نیز آگئے یعنی کہ اس میں اس کا باڈی پارٹ جو ہے اس نے سپورٹ کیا تو جہاں بھی باڈی پارٹ اس کے ساتھ کی ایکٹیویٹی ہوگی اس کے ساتھ کوئی مومنٹ ہوگی تو پھر اس میں ہم نے upon جن کے ساتھ ہم on بھی لگا سکتے ہیں لیکن upon بھی لگا سکتے ہیں on ہم کب لگائیں جب ہم informal ہوں گے اور upon کب لگائیں جب ہم formal ہوں جیسے می ٹیچر نے کانگریچولیٹ کہا ہے تو پھر آپ نے upon لگا دیا اگر کوئی فرینڈ کہے تو آپ on بھی بائنگ نیو بائک کمپنی مینجر جو ہے وہ انسسٹ کر رہا ہے upon بائنگ نیو بائک وہ کہہ رہے کہ نیو بائک خرید تو یہاں پہ بھی کمپنی مینجر آ گیا فارمل ہو گیا تو ہم نے یہاں پہ upon لگا دیا لیکن اگر کوئی فرینڈ یا کوئی سسٹر برادر ایک دیپینڈ کا تو جہاں ہم نے فارمل یوز کی ہم نے on لگا دیا اور جہاں ہم دیپینڈ کا ان فارمل یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم نے on لگا دیا کیسے اس کے اگزامپل پڑھتے ہیں my future depends upon your decision کوئی employee ہے یا کوئی بھی job لینے کیلئے گیا ہے تو اس نے جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ کے ایک decision سے جو ہے وہ میری قسمت بدل سکتی ہے میرا future بدل سکتا ہے جو کہ totally depend کرتا ہے آپ کے اس decision پہ تو یہاں پہ اس نے job لینے کے لئے کہا ہے یا پھر کسی بھی employee نے وہاں پہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا decision اس کو نکالنے کا بھی ہو سکتا ہے تو اس کا decision اس کا future اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے اور یہ formal use دوسرے friend کو کہہ رہا ہے یا پھر کوئی brother یا sister جو ہے وہ اپنے چھوٹے بہن بھائی سے کہہ رہا ہے آگے چلیے گا ہم نے movement کا پڑا تھا کہ جہاں پہ بھی movement کا element ہوگا تو وہاں پہ ہم on to لگانا ہے لیکن upon کو بھی ہم وہاں use on لگایا ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ on to بھی movement کا element ظاہر کرتا ہے لیکن ایک difference ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے on to میں دیکھا کہ on to میں اس میں walk کا element ہے اس پہ climbing کا element ہے یعنی کہ آپ نے کتاب رکھی ہے اس طرح آپ نے on to لگا دیا اسی طرح سے یہاں پہ وہ element نہیں ہے تو جہاں کہیں بھی walk کا climbing element ہوگا وہاں آپ on to لگا دیں اور اس کے علاوہ آپ movement لگا سکتے ہیں جہاں walk اور climbing element ہوگا وہاں on to prefer کریں اور جہاں پہ دوسری movement ہوگی وہاں پہ upon کو prefer کیجئے اب چلتے ہمیں چھوٹی سیکسسائز کر لیتے ہیں جسے ہمارے آج کے سیکھے سارے points clear ہو جائیں گے اور وہ سارے sum up بھی ہو جائیں گے he threw the book dash his desk and left اس نے کتاب desk پر رکھی اور پھینکی and left اور چلا گیا اب یہاں پہ بتائیں کہ on آئے گا onto آئے گا یا upon آئے گا یہاں پہ through ہے through he threw the book onto obviously onto آئے گا کیونکہ یہاں پہ through ہے through کیا ہے verb of movement ہے movement ظاہر ہو رہی ہے یہاں پہ location نہیں ہے movement ہے he threw the book onto his desk and left second دیکھیں his cat was sitting his bed اب یہاں پہ بتائیں کہ یہاں کوئی movement ہو رہی ہے نہیں یہاں پہ اس کی location بتائی جا رہی ہے cat جو ہے وہ اس کے bed پر بیٹھی ہوئی تھی تو ہم نے یہاں پہ on onto upon میں سے کیا لگانا ہے his cat was sitting on his bed the water spilled the floor water جو ہے وہ فرش پر گر گیا اب یہاں پہ بھی movement ہے ہرکت ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے کیا لگانا ہے onto the hotel is the road opposite the beach on onto upon اب یہاں پہ بھی hotel کی location بتائی جا رہی ہے یہاں پہ بھی movement نہیں ہے بلکہ یہاں پہ location بتائی جا رہی ہے نہ یہاں پہ formal اور informal والی بات کا چکر ہے یہاں پہ simply location بتائی جا رہی ہے تو ہم فورا سے on لگا دیں گے the hotel is on the road opposite the beach so through تھا تو ہم نے onto لگایا cat کی location ہے location ہے تو on لگا دیا hotel ہے تو پھر ہم نے یہاں پہ on لگا دیا he left for karachi ڈی ڈی سن ڈی اب یہاں پہ آپ کی پچھلی ویڈیو میں جو لیسن دیا ہوا تھا اس کا concept بھی یہاں پہ ریوائز ہو رہا ہے اب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ dates کے ساتھ اور days کے ساتھ ہم on لگاتے ہیں so he left for karachi on sunday there is a lot of dust on shoes یہ بھی already وہاں پہ آرائیول پر یعنی کہ یہاں پہ آفٹر والا میننگ دیا جا رہا ہے جیسے ہی وہ آیا اس کا آرائیول ہوا اس نے کھانا بنایا تو یہاں پہ آفٹر والا میننگ دیا جا رہا ہے اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جہاں بھی آفٹر والا میننگ ہے وہاں پہ ہم نے دینا ہے وہاں پہ ہم نے اپون لگا دینا ہے اپون جو ہے وہ ہمیں امیجیٹلی آفٹر کا میننگ دے رہا ہے اور ہم نے یہاں پہ اپون لگا دیا یہاں پہ کیا بات بتائی جاری ہے کہ اس کے آتے ہی اس نے کھانا بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ فوری بات کا یہاں پہ کوئی کونسیپ ہے تو فوری بات کا جو میننگ دیتا ہے وہ اپون ہے پریپوزیشن میں سے تو ہم نے اپون لگا دیا hope you like the video like share and comment and subscribe my youtube channel which is english tutorial ملتے ہیں next video میں ایک نئی پریپوزیشن کے ساتھ take care allah hafiz